موسیقی السلام علیکم my youtube family how are you all i hope you all are doing good and جی میں آج آپ سے شیئر کرنے جاری ہوں ایک بہت انٹرسٹنگ vlog اور اس vlog کا سٹارٹ میں لے رہی ہوں صبح کے ناشتے سے ایکچولی میں آج آپ سے صبح کا ناشتہ ہی اپنا شیئر کروں گی کہ میرے ناشتے کی کیا روٹین ہے جو میرا آف ڈے ہوتا ہے کیونکہ as you all know that کہ مجھے ناشتہ جو ہے کتنا زیادہ پسند ہے سو بس یہاں پر میں ناشتہ بنانے کی تیاریاں کر رہی ہوں اور خیر یہ والا کلپ جو ہے یہ میں نے بعد میں ریکارڈ کیا تھا پہلے میں اٹھی تھی اوپر گئی تھی کیونکہ اوپر آج اتنی زیادہ دھن تھی اور اتنی زیادہ سردی تھی کہ میں کیا بتاؤں یہ دیکھیں guys اس ٹائم صبح کے ساڑھے دس بج رہے ہیں اور یہ دھن کا حال دیکھیں بلکل بھی کچھ نظر ہی نہیں آرہا نہ ہمیں سٹریٹس نظر آرہے ہیں نہ ہمیں دورکڑا کوئی بندہ نظر آرہے ہیں اور اتنی سخت دھن ہے بلکل بلکل بھی کوئی نظر ہی نہیں آرہا یہ دیکھیں اور ہمارے یہ گریپس کو دیکھیں یہ گریپس جو ہے یہ بھی سارے انہوں نے کلر چینج کر دیئے سردی کی وجہ سے کیونکہ یہ ویسے گرین کلر کی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھیں بلکل ریڈ ریڈ ہو گئے اور میں ابھی ہی اٹھی ہوں کیونکہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں آفس بھی نہیں گئی اور امی نے زبردستی اٹھایا مجھے کہ اٹھو دھن دے کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے سردیاں اور دھن وہ کتنی زیادہ پسند ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اٹھ کے انجوائے کر لاؤ پھر دوبارہ سو جانا ہمیں واک کر رہی ہیں وہ والا میری فرینڈ کا گھر ہے جو بلکل نظر ہی نہیں آرہا بسے تو یہ اتنا قریب نظر آتا ہے لیکن ابھی بلکل نظر ہی نہیں آرہا سو گائز بس یہاں پر میں دن دن انجوائے کر رہی تھی اچھا اس کے بعد جو ہے میں جب نیچے آئی تو پھر مجھے دوبارہ نیند ہی نہیں آئی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنا ناشتہ میں ریڈی کر لہوں تو بس یہاں پر میں اپنے ناشتے کی تیاریاں کر رہی ہوں اسلام علیکم جی ہوا یو آل آئی ہوبی آل آ ڈوئنگ گوڈ سو جی یہاں پر میں بنا رہی ہوں اپنے صبح کا ناشتہ اور اس ٹائم ہو رہا ہے بہت زیادہ لیٹ لیکن چونکہ آج میری تبھی ٹھیک نہیں تھی اور میں نے آفیس سے آف لیا ہوتا تو بس یہاں پہ اپنے لیے میں بنا رہی ہوں یہ چکن آملیٹ اور یہ میں فرس ٹائم ٹرائے کر رہی ہوں ایک بار میں نے بنایا ہوتا لیکن اس میں میں نے انیانز نہیں ڈالیتے تو بس یہاں پہ میں نے گرین چیلیز انیانز اور چکن لے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ایکس بھی لے لیا ہے تو چلے ٹرائے کرتے ہیں ہماری یہ آج کی ریسپی یہ کس پر آتی ہے تو لیٹس ڈو ایٹ اوکے جی یہاں ساتھ ہی ساتھ میں نے لیے پراتا بنا رہی ہوں تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ سے پراتے اور انڈے کی اپنی ریسپی بھی شیئر کرنوں اچھا میرا جو ہوتا ہے وہ ناشتہ سب سے زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے سب سے زیادہ دنر بھی ہوتا ہے لنچ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ کو زیادہ لنچ پسند ہوتا ہے کچھ کو ڈینر پسند ہوتا ہے لیکن میرے جو دن کی شروعات ہوتی ہیں وہ بس ناشتے سے ہی ہوتے چاہے میں پھر سارا دن بھی کچھ نہ کہوں لیکن ناشتہ مجھے ضرور ملنا چاہیے اور بہت اچھے والا ملنا چاہیے اور یہ دیکھیں گائز یہاں پہ میں نے گھول روٹی ڈال دی ہے کتی پیاریو لگ رہی ہے اور اس کے بعد جو ہے میں بس یہ اوملیٹ بناوں گی اچھا ان سب کو میں بیٹ کرتی ہوں آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتی ہوں یہ سب اوکے جی یہاں پر میں کیا کروں گی کہ سب سے پہلے میں نے چکن کو لے لیا تھا اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا کیونکہ مجھے اسے اوملیٹ میں ڈالنا تھا تو اس کے لیے میں نے چکن کو تھوڑا سا فرائے کر دیا تھا کیونکہ مجھے شک تھا کہ پتہ نہیں اوملیٹ میں یہ صحیح سے فرائے ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میں نے اس کو تھوڑا سا آئل میں پہلے سے فرائے کر دیا تھا اس کے علاوہ میں نے لیے ہیں گرین جو انینز ہوتے ہیں وہ میں نے لے لیے تھے اس کے ساتھ میں نے لیے دو گرین چیلیز اور ساتھی ساتھ میں نے لے لیے تھے دو ایکس اور اس کے ساتھ بس میں نے اس میں شامل کر دیا تھا سالٹ اینڈ بلیک پیپر اور یہ سمپل سی ہماری اوملیٹ کے ریسپی ہے اچھا یہ ریسپی میں نے کیسے جنریٹ کی یہ ریسپی جو ہے میں نے ایسے جنریٹ کی کہ ہمارے گھر میں آج ٹومیٹوز نہیں تھے اور میرے بابا جو ہے وہ بھی آفس گئے ہوئے تھے تو ظاہری بات ہے وہ آتے ہوئے لائیں گے تو یہاں پہ میں نے کیا کیا کہ اب الٹرنیٹیو میرے پاس یہی آپشن تھا کہ چلے اس میں تھوڑا سا چکن جو ہے وہ میں شامل کر دوں تو ہماری ریسپی جو ہے وہ بھی یونیک ٹائپ کی بن جائے گی اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑا سا میرا آملیٹ کا ٹیز جو ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا تو بس یہاں پر میں نے پراتے جو ہے وہ بھی فرائے کر دیئے تھے اور یہ میں نے خود بنائے ہیں اپنے ہاتھوں سے اوکے گئیس تو یہاں پر ساتھ ساتھ میں بنا رہی ہوں اس لیونگ ٹی اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے یہ جنجر تو ہم نے اس میں جنجر لینا ہے حیرت اس کے لیوں کے بعد میں بتاؤں گی کہ یہ جو ہے ہم نے کتنا لینا ہے اس کے علاوہ ہم نے یہ سنا مکی کے پتھے جو ہے یہ یہ ملتا ہے پنساری کے پاس تو یہ ملتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم نے لینا ہے اجوائن اجوائن آپ تقریبان رشن سپون کے برابر لے سکتے ہیں یہاں پر یہ اجوائن ہم لیں گے اور اس کے علاوہ ہم نے لینا ہے سوف تو سوف بھی ہم لیں گے تقریباً ایک چمچ کے برابر جتنا ہم نے اجوائن لیا ہے اتنا ہی ہم نے سوف بھی لینا ہے اچھا یہ سوف جو ہے یہ ہم نے گر میں اس کو گرائنڈ کیا ہے تاکہ اس کی جو بینیفٹس ہیں وہ ہمیں اچھے سے مل سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لینا ہے سینیمن پاورڈر سینیمن کو بھی ہم نے ادھر گرائنڈ کیا ہے اچھا یہ ہم نے لینا ہے تقریباً ہاف کے برابر جتنا ہم نے اجوائن اور سوفریا ہے تو یہ ہم نے اس کی ہاف کونٹرٹی میں لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ان سب کو مکس کر دینا ہے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ میں یہ چیزیں زرہ سائٹ پر کر دوں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اس طرح کی پتیلی میں ڈال دیا ہے بوائل کرنے کے لیے تو یہ جب اچھے طریقے سے بوائل ہو جائے اور یہ اس کی ہاف کونٹرٹی رہ جائے تو بس ہم نے اس کو پیر فلیم سے ہٹا دینا ہے اور یہ ہمارے ویٹ لوس کے لیے اتنا بہترین ہے بہت بینیفیشل ہے چاہے ہم سارا دن بھی سب کچھ کاتے رہے چاہے ہم بلکل بھی ڈائیٹ نہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہ سلمنگ ٹی جو ہے یہ لینا تو بلکل ہمارا ویٹ جو ہے بلکل ویٹ گئن نہیں ہوگا نہ بیلی فیٹس ہوں گے نہ جو ہے ہمیں کولیسٹرول کا مسئلہ ہوگا تو بس میں نے سوچا کہ چلیں ناشتہ مناتے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کیونکہ ابھی میری امی جو ہے بس یہ فلیم پیرا کری ہے اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کو بوائل دینا ہے تقریباً اتنا کہ یہ اس کی ہاف کونٹوٹی رہ جائے تو بس اس کے بعد یہ جو ہے بلکل ریڈی ہو جائے گا اچھا جی تو یہاں پر میرا اوملیٹ جو ہے وہ بھی بس تقریباً ریڈی ہو چکا ہے تو بس اس کو بھی میں نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اچھا اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کو ذرا سا اچھے سے آپ نے فرائے کرنا ہے اگر پہلے سے چکن فرائے نہیں کیا ہوا اور اگر پہلے سے میری طرح چکن آپ فرائے کر دیتے ہیں تو بس اتنا زیادہ پھر بعد میں اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے تو بس اس طرح میں میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں ساتھی میں نے جوسرے چولے پہ جو ہے چائے بھی رکھ دیتی تو بس چائے جو ہے وہ بھی میری ریڈی ہو چکی ہے اچھا میں ذرا سی تیز چائے پیتی ہوں کیونکہ سارا دن جو ہے بندہ تک جاتا ہے دو دو طرح کی ایک کام ہوتے ہیں ایک آفیس جانا پھر ولوگنگ کرنا تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو میں جو ہے چائے بس سٹرانگ پینے کی عادی ہوں تو بس یہاں پہ میری چائے جو ہے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو چکی ہے تو بس اس کو میں ڈش آؤٹ کروں گی اور کپس میں ڈالوں گی سو دس واس آل آب آؤٹ مائی ٹوڈیس سیمپل مارننگ روٹین اب بھی مجھے بتائے گا کہ آپ کی مارننگ کی کیا روٹین ہے اور آپ کی بریک فاسٹ کی کیا روٹین ہے اچھا آپ نے سردیوں میں کوشش کرنی ہے کہ آپ بریک فاسٹ میں یا بریک فاسٹ سے پہلے نٹس ضرور لیا کریں اور گرم گرم چیزیں لیا کریں کیونکہ آج کل جہاں سردی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور بارشیں نہیں ہو رہی تو کوشش کیا کریں اپنے آپ کو اچھے طریقے سے کور رکھا کریں باہر جاتے ہوئے اور گھر میں بھی سو جی اس واس آل آب آؤٹ مائی ٹوڈیس ولاغ آئی ہوپ کہ مراج کا ولاغ بھی آپ کو بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے اپنے نیکسٹ ولاغ میں تل دین ٹیک کیئر اور اللہ حافظی بہ بہی